بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے ائر بیس سرگودہ کا دورہ کیا اور ایف طولہ تیارے میں بیٹھ کر جنگی کاروائیوں کے فرضی مشن کی مشک میں حصہ لیا اور کمر جوید باجوہ نے پاک فضائیہ کے ساتھ مل کر ہمارے دشمنوں کو ایک بھرپور جواب دیا انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ پاک فضائیہ پاک فضائیہ پاک آرمی اور پاکستانی عوام ہر وقت تیار ہیں دشمنوں کو جواب دینے کے لیے انڈیا بشک ہر دو دن کے بعد مزالوں کا تجربہ کر رہا ہے بشک اپاچی ہیلیکپٹر لے آئے یا پھر جنگی تیارے لے آئے پاکستان کی پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام ہر وقت تیار ہیں دیکھنازین ڈریکٹر جنرل انٹر سرویس پبلک ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسل غفور کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے ائر بیس سرگودہ کا دورہ کیا جہاں چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل پاجید انور خان نے ان کا استقبال کیا دیکھنازین آئی ایس پی آر کے مطابق فضائی جنگ کی تاریخ میں منصب ائر بیس اور اسکارڈرز کے بہادر شہینوں نے اہم قدر ادا کیا ہے اور ان کی مہارت اور روایات قابل فخر ہیں اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے کہا کہ ہم شہینوں کی جتنی بھی تعریف کرے کام ہیں کیونکہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ماری سمین اس کے ساتھ ساتھ منصب ائر بیس کے دورے کے موقع پر آرمی چیف کو ایک اسکارڈرن لے جائے گیا جہاں وہ لڑاکہ تیارے ایف سولہ میں بیٹھے جبکہ ائر چیف مارشل خود جاز اڑانے کے لیے دوسرے ایف سولہ میں موجود تھے پھر دونوں تیاروں نے فرضی جنگ کروائی کے مشن میں حصہ لیا مشن کے بعد آرمی چیف نے اسکارڈرن کے لڑاکہ تیاروں کے پیلٹ سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ ہمیں آپ پر فخر آئے کہ آپ پاکستان کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں ماری سمین یہ سب کچھ کیوں کیا گیا آرمی چیف کی طرف سے کیونکہ ایڈیا کو ایک جواب دینا تھا کیونکہ حالی میں ایڈیا نے پاکستان کی ایل او سی پر حملہ کیا عام عبادی کو نشانہ بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ایڈیا نے اپنے ہی علاقے کے اندر میزالوں کا تجربہ کیا ہے اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے آرمی چیف کا یہ تمام طرح دیمبل بہت زیادہ اہم تھا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی پاک فضائیہ پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کی پاک آرمی ہر وقت تیار ہے ایڈیا بے شک اپنی طرف سے جتنی تیاریم کر رہا ہے مکمل کر لے لیکن پاکستان کی پاک آرمی ہر وقت موتور جواب دینے کے لیے تیار ہے مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو ری بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڑ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے دیکھیں ناظرین پاکستان اور انڈیا کے لات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں جیسے کہ ہم وقت پر ہر ایک نیوز بنا کر آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ انڈیا کس طرح سے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تمام تر معاملات پیدا کر رہا ہے انڈیا کی یہاں پر سب سے زیادہ کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کیے جائے اور اسی وجہ سے وہ اپنے راہ کے ایجنٹ جو کہ دہشرگردوں کی شکل میں پاکستان کے اندر گھسا چکا ہے اور پاکستان کے اندر ہر دو دن کے بعد کوئی نہ کوئی کروائی کی جا دی ہے اور خاص طور پر ہمارے سرکاری اداروں کو ترگڑ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر بار بار سرکاری اداروں کو ترگڑ کرنا عام عوام کو نشانہ بنانا اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مطلبہ پھر بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے دیکھیں جب پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے گا تو لازمی سی بات ہے چینہ جو پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تو لازمی سی بات ہے چینہ نے پھر سے سیڈ لینڈ پر ہو جانا ہے اور امریکہ بھارت اور اسرائیل بلکل یہی چاہتے ہیں لیکن آرمی چیف نے آج جو رد عمل دیا آرمی چیف نے خود بھی یہی کہا کہ ہم خود گنگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں انڈیا کی طرف سے جو بھی رد عمل آئے گا ہمیشہ کی طرح ایڈیا کو ایک نیا سرپرائز دیا جائے گا ایڈیا کہ ہم یہ بھی بیان مسترج کرتے ہیں کہ پاکستان کی پاک فضائیہ کا بجٹ کام ہے اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ایڈیا کی کوئی بھی ایسی بھول ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان پر اٹیک کر کر دیکھ لیں ان کو پیل سے زیادہ موت اور جواب کیا جائے گا بارس میں دوسری طرف ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اہم بات پھر کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے نئی دلی سے جاری جاپان اور بھارت کے مشترکہ علامی کو مسترج کرتے یہ کہا ہے کہ علامی میں پاکستان کا حوالہ غیر ضروری اور بے مینی ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جاپان اور بھارت کے مشترکہ علامی کے حوالے سے پاکستان کی تشویش جاپان تک پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لئے بھارت کی عبادینی دنیا بھر کو معلوم ہے جبکہ سرد پار دیشنگردی کے بھارت الزمات مقبضہ کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے ترجمان کے کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے فنیشنل ایکسنٹاسپورٹس ایف ایٹی ایف کو سیاسی بنانے کی کوشش پر دنیا کو معلوم ہونی چاہیے پاکستان بھارت الزمات اور پروپوگنڈے کو بے نکاب کرتا رہے گا اور ہمیشہ سے کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنی تسبیش اور علامی کو مصرد کرنے کے موقع سے جپانی سفارتی چینل کو اگاہ کر دیا ہے ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ شراکردار ممالک جنوبی ایشیا میں امن واسلام کی کے حوالے سے ایک مقول اور متوازن نظریہ اپنائیں اور ان عوضوں کو توسنی کرنے سے باز رہیں جو یک طرفہ اور زمینی حقائق کے برعکت ہیں دیکھیں ناظرین جہاں پر ہم آپ کو بہت ہی اہم خبر سے بھی اگاہ کرتا چلیں کہ اگر پاکستان کی طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہیں انڈیا کو موت اور جواب دینے کے لیے تو انڈیا بھی خاموش نہیں انڈیا پہلے سے ہی تیار ہے پاکستان سے اپنا اگلا اور پچھلا تمام تر بدلہ لینے کے لیے ابھی دیکھیں بھارت کا میزیل سیز اگنی تی کا تجربہ بھی پہلے ہی ازمائش میں ناکام ہوا دیکھیں ایڈیا کے اندر اگنی ون اور اگنی ٹو کی ناکامی کے بعد جب اگنی تی کا تجربہ کیا تو وہ بھی ناکام ہوا ایڈیا نے یہ سوچا تھا کہ اگنی تی کا کامیاب تجربہ کیا جائے گا جو کہ انہوں نے رات کی گہرائی میں کیا تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اگنی تی کا بھی تجربہ ناکام ہو گیا تو اندر اندر مودی نے اس موقع پر کوئی بھی بیان نہیں دیا انہوں نے سوچا چاہا کہ ہم یہ کامیاب تجربہ کر کے پاکستان کو پھر سے دھمکیے دیں گے دیکھیں ناظرین رپورٹ کے مطابق اگنی تری عریسہ کے سہلی علاقے میں قائم عبدالقائم آئیس لینڈ میں تباہ ہو گیا جو گجیستہ ایک رات کے دوران بھارٹی میزائل کی تیسری آزمائش تھی بھارٹی ویب سائٹ نے مسجد کا ذرائع کے حوالہ دیتو یہ تباہ کہ میزائل پہلے مرلے سے گزرنے کے بعد سمدر میں گر گیا جبکہ میزائل میں خرابی کے اثار ایک سو پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ تیر کرنے کے ساتھ زیر ہوئی تھے ان کے کہنا تھا کہ میزائل پرواز کے مقررہ راستے سے ہٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں مشن کی ٹیم کو راستے میں ہی اس کو ختم کرنا پڑا رپورٹ کے مطابق تجربے کو بہت اہم تصور کیا جا رہا تھا کیونکہ استعمال کے حوالے سے تقنیٹی پہلو کی تزدیق کی جا رہی تھی اور رات کے اندھیروں میں تھیار لے جانے کی سہلیت کی جانچ کر رہی تھی بارس میں بھارتی فضائی کے اسٹائریک فورس کمانڈر ایف تری نے تجربہ کیا تھا کہ ڈیفینس ریکچرس اینڈ ڈیپولمنٹ اگرنیشن ڈی آر ڈی او نے تمام تر تاون کیا تھا اور یہ تجربہ میزائل کے استعمال کے حوالے سے تربیتی بشکوں کا حصہ تھا بھارتی احقام نے اس ناکامی پر حتمی رپورٹ تو جاری نہیں کی لیکن اپدائی تشریح میں کہا گیا کہ اس میزائل کی تیاری کے دوران تقنیتی خامیہ موجود نہیں ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا کہ میزائل پہلے مرلے میں منصوبے کے مطابق بالکل ٹھیک تھا اور میشن کے تیار جا رہا تھا لیکن اچانک گڑبر شروع ہوئی جو ممکنہ طور پر تیاریوں میں کسی خاص خامی کا باس ہو سکتا ہے اگنی طریقے ناکامی بھارتی میزائل تجربوں کی پہلی ناکامی نہیں ہے کیونکہ اس تقبل اگنی ون اور اگنی ٹو بھی عزمائشی مرلے میں ناکام ہوئے تھے بھارت نے دوزہ نو میں اگنی ٹو میزائل کے تجربہ کیا تھا جو مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام ہوا تھا رپورٹ کے مطابق اگنی طریقے پہلے ہی دوزہ گیارہ میں بھارتی مسلح افراد کے حوالے کیا جا چکا ہے جو دونوں طرح روایتی اور ایک اشاریہ پانچ تین وزنی جوری ہتھیار لے جانے کی صلیت رکھتا ہے پارٹی میڈے کی رپورٹ کے مطابق یہ میزائل سترہ میٹر لمبا اور دو میٹر چوڑا ہے وزن پچاس تین ہے اور یہ میزائل پاکستان اور ٹیم کے تمام بڑے شہروں کو حدف بنا سکتا ہے لیکن آزمائش کے دوران پھیل ہو چکا ہے جادرے کے روان برس بھارت کو خلا میں اپنے کل بھیجنے کے تجربے میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کو پوری دنیا میں برائے راست دکھایا گیا تھا بھارت ہمیشہ کوئی نہ کوئی میزائل تیار کرتا ہے لیکن وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے ماجی سمین ہمارا کام تھا ویڈیو بنا کر تمام تر حقائق آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ ہباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی